ہر ملتان میں دیز بارش سے موسم تو خوشکوار ہو گیا ہے لیکن نشبی علاقے زیرہ آب آگئے کلمہ چوگ گلگشت بوسن روڈ رشیدہ باد سمیت متعدد علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہری پریشان ہیں سالیہ ملک سے مزید جانیں گے جی میں اس وقت موجود ہوں ملتان میں ایدگا روڈ پر جہاں پہ صبح ہونے والی آدھے گھنٹے کی بارش کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پر اس قدر پانی کھڑا ہو گیا ہے کہ جو ٹرافک کا نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہے واسا کی گاڑیاں جو ہے وہ کہیں پہ بھی پانی نکالتے ہوئی نظر نہیں آرہی جبکہ این ڈی ایم اے کی جانب سے ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ جو اربن فلڈ کا خطرہ ہے تو جو انتظامات ہیں وہ پہلے سے مکمل کر لیے جائیں تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ نکاسی آپ کا جو انتظام ہے وہ آرام سے کیا جا سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ آج ورکنگ ڈی ہے سکول میں بچوں کو چھوڑنے جانا ہے دفاتر تک جانا ہے جس میں وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو اتائیں کراچی میں رات گئے ہلکی بارش اور گودہ باندی سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے کل سے انیس اگست کے دوران شہر میں مونسون ہواوں کے زیرے اثر گرد چمک کے ساتھ موتدل اور کہیں کہیں تیز بارش کی پیش کوئی کی جا رہی ہے اس کی تفصیل بتا رہی ہیں انیواز امیر شاہ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سبب بننے والا ہوا کا گم دباؤ اب ملک کے جنوبی حصے پر اثر انداز ہو رہا ہے بہت عرب سے آنے والی طاقتور مونسون ہواوں کے باعث آج سے انیس اگست کے دوران سن کے کئی مقامات پر گرد چمک کے ساتھ تیز اور چند مقامات پر مصلہ دھار بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے کراچی میں بھی رات گئے ہلکی بارش اور کہیں بوندہ باندی ہوئی شہر میں گزشتہ رات سے اب تک سب سے زیادہ بارش اولڈ ائرپورٹ پر ایک اشارہ سات میلی میٹر رکھٹ کی گئی جبکہ دیگر علاقوں میں ایک میلی میٹر اور کچھ زائد بارش رکھٹ کی گئی شہر میں آج مطلع عبرالود اور ہلکی بارش یا بوندہ باندی وقفے وقفے سے ہوتی رہے گی کل دوپہر کے بعد شہر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے شہر کے اکثر مقامات پر موتدل اور کہیں کہیں تیز بارش کا امکان ہے کیامرومن محمد ساجد کے ساتھ انیبا زمیر شاہ جو نیوز کراچی اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی کی مختلف شارعہیں تباہ حالی کا شکار ہیں یونیورسٹی روڈ پر موجود پڑے گڑھے انتظامیاں کی غفلت کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کی تفصیل بتا رہی ہے شوالہ اسلام جی دیکھیں اس وقت ہم آپ کو یونیورسٹی روڈ سے ریپورٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں کی جو سڑکے ہیں وہ پچھلے کچھ وقت سے اسی طریقے سے بہتری ان کا حال ہوا ہے اور چاہے یہاں پر ہم بات کریں تو نہ صرف مین روڈ بلکہ جو سروس روڈ ہے اس کا بھی اتنا بولا حال ہے کہ جو بڑے بڑے گڑھے ہیں وہ ان سروس روڈ پر موجود ہیں جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں سے چھکولے کھاتے ہوئے گزرتی ہیں دو بڑی گورنمنٹ انیورسٹیز بھی ہیں جو دلپا و تالیبات ہیں ان کو بھی عام درفت میں کافی مشکلات کا سامنا ہے صبح کے بھی اوقات میں جب لوگ دفاتر جا رہے ہوتے ہیں اور شام میں بھی جب دفاتر سے اپنے گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں تو جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں تیہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے آگے ٹراک پر لڑکی آتی کام ہے وہ بھی جاری ہے تو ایک جانت جہاں اس وجہ سے بھی ٹرافک معمول سا بن گیا ہے ٹرافک جام رہے ہیں وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کی بہت بری حالت ہے مانسون کی جو بارشیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں ابھی بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نہیں کی ہے لیکن یونیورسٹی روڈ کی جو حالت ہے